السلام علیکم میرے پیارے دوستوں امید کرتا ہوں سب دوست خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم ہومیوپیتھیکی میڈیسن ایسکولس کے بارے میں آپ کو بتانے جارہے ہیں ایسکولس 30 پوٹینسی میں آج ہم اس کی سمٹمز کے بارے میں بتائیں گے اور یہ آپ نے کیسے استعمال کرنی ہے اس کے طریقہ کار بتائیں گے اور اس کی دفعہ اثر کون کون سی عدویات ہیں ان کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے اسی ویڈیو میں آپ کو ساری معلومات دیں گے میام دسر ہمارے ڈاکٹر سکن کیر میام دسر یوٹیوب چینل میں سبھی دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب کا چینل سسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل سسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو ان تک پہنچ سکے ایسکولس 30 آپ ایسے پیشنٹ کو دے سکتے ہیں یا آپ خود پیشنٹ ہے جن میں یاداش کی کمی ہوتی جا رہی ہے آپ پیشنٹ ہیں یا آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آیا ہے جس کو یاداش کی کمی ہوتی جا رہی ہے وہ گامیاں گسے میں پائے جاتے ہیں اور ہر کام کرنے سے نفرت کرتے ہیں ایسے پیشنٹ کو آپ ایس پلس 30 دے سکتے ہیں ان کو دینے کا طریقہ کر یہ ہے کہ آپ نے دو کترے صبح کے ٹیم دو دپہر کے ٹیم اور دو ہی کترے آپ نے رات کے ٹیم کھانا سے آدھے گھنٹے بعد آدھے گھنٹے کے وقفے میں آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں بیسٹ میڈیسن ہے یاداش کی کمی کے لیے اس کے بعد سیکنڈ اس میں آ جاتی ہے کمر میں مستقل تھکی تھکی سی درد ایسی عورتیں ایسے مرد جن کو مسلسل کمر میں تھکی تھکی سی درد کا احساس ہوتا ہے اور اس کے بعد ریڑ کی ہڈی میں کمزوری آ جاتی ہے اور کمر اور ٹانگ جواب دے جاتی ہیں کام کرنے سے چلنے سے چلنے سے پول لزلاتے ہیں اور ٹھیک سے چلا نہیں جاتا اور ایسے پیشنٹ ایک دفعہ بیٹھ جائیں تو ان سے کھرے ہونا بہت مشکل ہوتا ہے ایسے پیشنٹ کو اسکلس تھرٹی پوٹینسی میں آپ ان کو دے سکتے ہیں ان کو بھی دینے کا طریقہ ویسا ہی ہے آپ ان کو دو دو کترے صبح دو دپہر اور دو شام میں کھانے سے آدھا گھنٹہ بعد میں استعمال کریں بیسٹ میڈیسن ہے اس کے بعد آ جاتی ہے پائلز کی بواسیر کی پرابلم بواسیر میں یہ بہت بیسٹ میڈیسن ہے ایسی بواسیر جس میں خوشک بواسیر ہو اور جلندار ہو اور درددار ہو جس میں بلیڈنگ کا اخراج کم ہوتا ہو اس میں اسکلس تھرٹی پوٹینسی بہت اہم میڈیسن ہے بواسیر ایسی بواسیر ایسی پائل جس میں انگور کے گچھوں کی طرح نیلگے رنگوں کے دو سے چار مسے اکٹھے ہوتے ہوں اور جلن کا احساس ہوتا ہو درد کا احساس ہوتا ہو اور وہ جو پیشنٹ ہے وہ کھرا بھی نہ ہوتا جا رہا ہو ایسی درد کا احساس ہوتا ہو اور وہ چلنے سے بہت مشکل سے چلا جا رہا ہو اور عجابت جو ان کا سلات ہوتا ہے سخت اور خوشک ہوتا ہو اور بہت مشکل سے کرتا ہو وہ آدھا آدھا گھنٹا وہ آپ بیت الخلاب میں بیٹھے رہتے ہو ان کو زور لگانے سے وہ آپ کا سلات نکر رہا ہو خوشک سلات نکر رہا ہو اس کے لئے یہ بیسٹ میڈیسن ہے پائلز کے لئے اس کے ساتھ اگر آپ کو بلیڈنگ کا ساتھ میں مسئلہ ہے بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کے لئے ہیما میلس کیو کا استعمال کریں اور خوشک ہے درد کا احساس ہے اور خوشک ہے جلن ہے اس کے لئے آپ ایسکولس 30 کا استعمال کریں اس کو لینے کا طریقہ بھی بیسے ہی ہے دو کترے آپ نے صبح کے ٹیم دو دپہر کے ٹیم اور دو ہی کترے آپ نے شام میں ہاف کپ پانی میں تھوڑے سے پانی میں اور آدھے گھنٹے کے وقفے سے کھانے کے بعد آدھے گھنٹے بعد آپ اس کو لے سکتے ہیں اس کی چوتھی سیمٹم جہاں چوتھی سیمٹم جہاں وہ نظام حضم کی ہے نظام حضم ایسکولس کھانا کھانے کے بعد مسلسل بے چینی اور جلن اور اس کے بعد ایسا احساس رہتا ہے جیسے ابھی کیا آنے والی ہے ابھی الٹی آنے والی ہے جو بھی کھایا ہوا وہ باہر آنے والا ہے نظام حضم میں کمزوری ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میدے میں پتھر کا احساس ہوتا ہو اور بوجھ سا احساس ہوتا ہو کھانا کھٹاس میں تبدیل ہو جاتا ہو اور اس کے بعد کھٹی ڈکارے آنا سٹارٹ ہو جاتی ہو ان کے لیے یہ بیسٹ میس ڈیسن ہے مو کا ذیکہ جو ہے وہ کسیلا کسیلا سا ہو جاتا ہو اس کے لیے آپ ایسکولس تھرٹی پوٹینسی میں پیشنٹ کو دے سکتے ہیں اگر آپ خود پیشنٹ ہیں ایسا آپ کو ہو رہا ہے ایسی آپ کے اندر سیمٹمز ہیں تو آپ اس کو استعمال کریں بیسٹ ریزلٹ ہے دو کترے صبح کے ٹیم دو دو پہر کے ٹیم اور دو ہی کترے شام میں کھانا کھانے سے آدھا گھنٹے بعد اس کے بعد اس کی دفعہ اثرات کونسی میڈیسن ہے جن کے ساتھ یہ میڈیسن آپ لیں گے اس میڈیسن کا آپ کو کوئی فیدہ نہیں ہوگا اس میں ایک ہی میڈیسن ہے نقص و میکا نقص و میکا کو آپ نے اسکولس 30 کے ساتھ بلکل بھی نہیں دینا اگر آپ پیشنٹ ہے اگر آپ خود پیشنٹ ہے آپ نے پیشنٹ کو دینا ہے اسکولس 30 کے ساتھ آپ نے نقص و میکا کا استعمال نہیں کرنا امید کرتا ہوں ویڈیو اب ساندھائی ہوگی آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب بھی کیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو بریس بھی کیجئے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے